اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے ایرر اور اس کی ٹائپس یعنی ایرر کیا ہوتا ہے اور کسی انسٹرومنٹ میں کن وجوہات کی وجہ سے ایرر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایرر تو دیکھیں ایرر ہم کہتے ہیں غلطی کو یعنی جب بھی کوئی ہم پمیاش کریں گے اس میں کسی طرح سے کوئی غلطی آ جائے گی یعنی اریجنل ریڈنگ سے یا ریڈنگ زیادہ آ جائے گی میرے پاس ایک راڈ ہے یعنی یہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ راڈ اس کی جو لیندھ ہے وہ ٹو میٹر ہم کنسیڈر کر لیتا ہے یعنی ٹو میٹر تو ایک سٹوڈنگ کو میں کہتا ہوں یعنی احمد کو کہ ریڈنگ اس کی کرو یا اس کی پمیاش کرو تو وہ کہتا ہے کہ سر اس کی جو پمیاش میرے پاس آئی ہے وہ ہے ٹو پوانٹ ون میٹر اس ٹو میٹر میں رضا کو کہتا ہوں کہ آپ اس کی پمیاش کریں تو وہ کہتا ہے سر اس کی جو میرے پاس پمیاش آئی ہے وہ ہے ٹو پوانٹ نائن میٹر یعنی ہر انسٹومنٹ میں جس شخص کو بھی ہم جس بھی سٹوڈنگ کو ہم دیں گے تو اس کی ریڈنگ میں تھوڑی بہت ہی کمی آئے گی تو ہم ایرر کی ڈیفینیشن کیا کر سکتے ہیں یعنی ڈیفرنس بیٹوین ڈیفرنس بیٹوین ٹرو ویلیو اینڈ میرڈ ویلیو میرڈ ویلیو جو میر کی ویلیو اس میں جو ڈیفرنس ہوگا اسے ہم کیا کہتے ہیں error یعنی true values کی کیا تھی 2 meter احمد نے جو reading لی وہ 2.19 اور رضا نے جو لی وہ 1.99 تو ہم error کسی instrument میں کیسے calculate کر سکتے ہیں تو دیکھیں جو error ہوتا ہے وہ equal ہوگا true value minus major value جو ہم نے major value کی ہے اس کا دیکھیں جو ہمارے پاس true value تھی وہ کہا ہے 2 meter اور اس کے بعد فرض کیا جو ہمارے پاس رضا نے value calculate کی وہ ہے 1.9 meter تو جو ہمارے پاس instrument میں error آیا وہ 0.1 meter اس کا error ہے تو error کسی بھی instrument میں کن وجوہات کی بیس پر آتا ہے تو اس کے تین main source ہے number one negligence or inexperience of person یعنی لا پروائی کی وجہ سے یعنی ہم جب تجربہ کر رہے ہو experiment perform کر رہے ہو تو ہم کوئی اچھی طرح سے اپنی مکمل توجہوں سے اس کے اوپر concentrate نہ کریں تو اس طرح سے بھی error آ جاتا ہے یا یعنی inexperience person یعنی اگر کوئی شخص ہے جسے وہ instrument use بھی نہیں کرنا آتا تو اس وجہ سے بھی error آ سکتا ہے number two faulty apparatus تو apparatus میں بھی غلطی کی وجہ سے error آتا ہے دیکھیں اگر کوئی instrument تین سال سے یا چھے ماہ سے یا تین ماہ سے پڑا ہوا ہے اسے زنگ لگ گیا تو جب ہم اسے use کریں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ ہے error آ جائے گا number three inappropriate method technique یعنی method یوں use کر رہے ہیں وہ غلط ہے اس طرح سے بھی کسی instrument میں error آ سکتا ہے تو تین source ہے error کے negligence or inexperience of person number two faulty apparatus اور number three ہمارے پاس ہے inappropriate method technique اس کے بعد types of error یعنی error کی types کتنی ہیں تو error کی two types ہے یعنی systematic error systematic error number two random error random error تو دیکھیں first of all ہم discuss کریں systematic error کیا ہوتا ہے تو systematic mean یعنی kis system کی وجہ سے یعنی error occur with a sequence یعنی ایک sequence کے ساتھ جو error چلے گا اسے ہم systematic error کا نام دیتے ہے تو یہ one sided error ہوتا ہے یعنی one sided یعنی unidirectional PMR کہتا ہے یعنی اس کی ایک طرف سے reading increase ہوتی رہے گی اگر reading increase ہو رہی ہے تو increase ہوتی رہے گی اگر decrease ہو رہی ہے تو وہ ہمیشہ کیا ہوگی decrease ہی ہوگی تو اگر ہم اس کی definition کی بات کریں تو the error with a sequence یعنی other definition جو ہم discuss کریں تو اس میں کہتا ہے when all measurement of a particular quantity are affected equally these give consistence difference in reading is known as systematic error یعنی ایک اس کے اگر ہم example کو discuss کریں ایک thermo meter ہم لیتے ہیں اس سے پانی کا boiling point اگر ہم measure کریں تو وہ اگر show کرے 103 یعنی 103 degree تو meaning کہ وہ درست نہیں ہے اس میں error ہے کتنا error ہے جو پانی کا boiling point ہے وہ ہوتا ہے 100 degree اور وہ جو ہمیں دے رہے وہ 103 degree دے رہے تو meaning اس کو اگر ہم error calculate کریں گے تو 103 minus 100 تو یہ ہمارے پاس کیا آئے گا 30% اس میں کیا ہو جائے گا error آئے گا تو یہ ہمارے پاس اس میں جو 3 ہے وہ کیا ہمارے پاس error ہے جب بھی ہم thermometer سے پانی کا balling quant measure کریں گے تو ہمیشہ اس میں error کتنا نکلے گا 3 3 یعنی 3 نکلے گا اگر ایک اور اگزمپل ڈسکس کریں یعنی ایک ہمارے پاس ترازو ہوتا ہے یعنی spring balance ہے یعنی let's suppose یہ ہمارے پاس spring balance ہے جس سے ہم گندم وغیرہ کا weight کریں اگر یعنی spring balance ہے اس میں یہ spring لگا اگر ہم اس میں گندم وغیرہ کا weight کریں تو یہ اگر اس میں error ہمارے پاس اگر 2 یعنی 2 کلو یہ اضافی تولتا weight کرتا ہو تو اگر 42 آئے گا تو وہ ہمارے پاس کیا بنے گا ایک من بنے گا تو دیکھیں اگر ہم نے 40 کلو گندم تو اس کے اوپر ریڈنگ کتنی آئے گی 42 تو original value ہمیں کیا چاہیے 40 یعنی 40 minus 42 تو ہمارے پاس کتنا اضافی تو رہا ہے وہ 2 تو یعنی اس میں جو difference آ رہا ہے وہ بھی ایک consistence ہے جب بھی ہم اس طراز سے کوئی بھی value میر کریں گے یہ دو کلو اضافی میر کرے گا تو meaning جب ہمارے پاس 42 آئے گا تو meaning اس کا کیا ہے یہ original اس کی value کیا 40 ہے کیونکہ اس کی جو reading ہے وہ کان سے شروع ہو رہی ہے 2 سے تو یہ ہمارے پاس کون سا error ہے systematic error تو systematic error کی آگے 3 types ہے جس میں first of art جو ہمارے پاس ہے وہ instrumental بھی instrument میں جو error آتا ہے وہ کیا کلاتا systematic error جب بھی اس سے کوئی چیز میر کریں گے اس میں جتنا error آرہا ہے وہ ہمیشہ اتنی دفعہ وہ ہی repeat کرے گا یعنی اگر ہم پانچ دفعہ ایک من گندم تولتے ہیں یا ویٹ کرتے ہیں تو اس میں 2 کلو شو کرے گا 3 degree یعنی 3 degree ہمیشہ زیادہ شو کرے گا اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس ہے personal error یعنی personal error تو جو personal error ہے وہ بھی کیا ہوتا systematic error ہوتا ہے تو دیکھیں کیسے personal error تو ایک ہم اگر thermometer لیں اسے ہم یہاں پر رکھیں تو جب بھی وہ ہمیں temperature دے گا تو وہ کیا ہوگا وہ ہی رہے گا وہ change نہیں ہوگا اس وجہ سے جو error ہوتا ہے وہ personal error ہے اور number third اس کی type ہے وہ ہمارے پاس error of the method یعنی error of the method method کی وجہ سے بھی error آتا وہ کون سا ہوتا ہے systematic error ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس random error یعنی بے ترتیب انداز میں error جو ہوتا ہے random error یعنی the error without sequence is known as random error یعنی the repeated measurement of quantity give different value under same condition is known as random error اگر ہم random error کی بات کریں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک simple pendola میں اگر ہم اس سے کوئی experiment یا g کی value calculate کرنی ہے تو اس کو ہم نے یہاں mean value پر لے گئے اور یہاں سے جب چھوڑا تو یہ واپت یعنی یہ ہم نے calculate کرنی ہے 20 vibration تو 20 vibration کو ہم نے calculate کیا 10 second میں یہ 20 vibration کیا کرتا ہے تو آگے پھر ہم نے اس کو دوبارہ چھوڑا تو یہ 10 second میں 19 یا 21 vibration complete کرتا ہے پھر جب چھوڑا تو اس کی 19 آ جاتی meaning کہ کبھی یہ بڑھ رہی ہیں اور کبھی کم ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو error ہوگا یعنی جس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کبھی بڑھ جاتی ہیں اور کبھی کم ہو جاتی ہیں تو یہ error ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہے بائی ڈریکشنل error تو بائی ڈریکشنل error یا random error کا جو کاز ہوتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے فرکشن کی بجان سے ہو سکتا ہے میننگ کہ وہ کہتا ہمیں ملوم نہیں ہے اس کے بعد اس کو ہم کیسے کر سکتے ہے اس کو کم کیسے کر سکتے ہے تو دیکھیں جب ہم experiment perform کرتے تھے تو ہم reading تقریبا 5 سے 6 دفعہ لیتے تھے اور پھر اس کا mean نکالتے تھے یعنی ساری جو reading ہمارے پاس آئی ان کو add کرتے تھے اور جو total reading کی اس کے اوپر divide کر دیتے تھے تو ہمارے پاس کیا آتا تھا اس کا means آ جاتا تھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں systematic error تو systematic error کن وجوحات کی بیس پر آتا ہے تو zero error in measuring instrument zero error کی وجہ سے بھی systematic error آ سکتا ہے اس کے بعد poor calibration یعنی جو پیمانہ ہوتا ہے یا میٹر رول کرے تو اس کے اوپر جو کیز لگی ہوتی ہیں وہ مٹی ہوں یعنی نظر نہ آتی ہوں تو اس طرح سے بھی جو error آئے گا وہ ہمارے پاس systematic error ہوگا یعنی اکثر پیمانے ہوتے ہیں جن میں یہ جو ملی میٹر کے نشان ہوتے ہیں یہ equally نہیں ہوتے یعنی یہ فرض یہ equally یہ بھی اور یہ تھوڑا سا گیت دور ہے تو اس systematic error کو ہم reduce کیسے کر سکتے ہیں کم کیسے کر سکتے ہیں تو ہم correction factor استعمال کر یعنی correction factor لگائیں گے یعنی ہمارے پاس original reading ہے وہ 2 میٹر ہے اور جو ہمارے پاس reading آ رہی ہے وہ 21 میٹر ہے تو میننگ کہ ہم ان کو کہیں گے آپ ہر reading میں ہر value میں one one minus کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس درست جواب آ جائے گا number two یعنی instrument compare کریں جو زیادہ ہمیں value دے گا اچھی وہ ہم use کر لیں گے تو اس طرح سے بھی systematic error کو کم کیا جا سکتا ہے تو آج ہم نے discuss کیا error کیا ہوتا ہے error کین وجہ سے یہ کس سوچ کون کون سے ہوتے ہیں اور اس کے بعد error کی types کون 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 سی ہیں systematic error اور random error discuss kiya اور systematic error کی کون کون سی types ہے تو ہم نے discuss ki instrumental error personal error 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 of the method ہے تو جو ہمارے پاس random تو یہ آج ہمارے پاس ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن